بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک تھے سابق فوجی آفیسر تھے ان کے حوالے سے ایک بڑی اپ ڈیٹ آپ کے سامنے رکھوں گا اور دیکھیں میرا کام ہے لوگوں کو اویر کرنا میرا کام ہے لوگوں کو ان نوسربازوں کے چنگل سے بچانا میرا کام ہے کہ جو نوسرباز پاکستانی عوام کے پیسوں پر ایشی مار رہے ہیں کسی طریقے سے وہ پبندے سلا سنو آئی ایس ایمار گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں شوکتلا مروت آپ کو معلوم ہے کہ وہ ان کی جو چیکس تھے یعنی کہ چیک کے اوپر ان کی ہمشیر کائنات مروت کا سائننگ اتھارٹی تھی اس حوالے سے پولیس نے جو تفتیش کی ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کتنے مقدمات میں زمانت کی درخواست منظور ہوئی ہے وہ بھی آپ سے ڈسکس کروں گا اور سب سے ناظرین اہم بات پروگرام میں آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ شوکتلا مروت کا ایک ذاتی اکاؤنٹ اس کا سراغ لگے اور اس ذاتی اکاؤنٹ میں کرونہ روپیہ ہے اور وہ کرونہ روپیہ کون سا ہے وہ وہ کرونہ روپیہ ہے جو اس نے پاکستانی عوام سے لوٹا تھ بینک کا نام بھی بتاؤں گا مزید اس کی جو ٹرانزیکشن ہسٹری انشاءاللہ وہ آنے والے دنوں میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ جو انویسٹر ہے جس نے اس آس امید کے ساتھ یہ انویسمنٹ کی تھی کہ اس کے گھر کا چولا جلے گا لوگوں نے رکشے جلائے پندرہ تو ایسے انویسٹر ہیں جنہوں نے خودکشیاں کر لی اور ان کا ذمہ دار کون ہے یہ نوصر باز جو سابق فوجی افیسر ہے شوکتلا مروت یہ ہے پروگرام میں اور بھی بہت چیزیں ہیں شوکتلا مروت کے ح ہوں گا لیکن میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو لوگ شوکتلا مروت کے ٹاؤٹ بنے ہوئے ہیں جو چند ٹکوں کی خاطر مختلف گروپوں میں انویسٹرز کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کیس واپس لیں اگر آپ نے کیس واپس لینا ہے تو جس بینک کا میں آپ کو نام بتاؤں گا آپ شوکتلا مروت سے اسی بینک کا چیک لیں اور وہ جو چیک ہوگا اس کے اوپر جو سائننگ اتھارٹی ہے وہ شوکتلا مروت ہے شوکتلا مروت نے اپنی ہمشیرہ کے متعلق پولیس کو کیا بیان دیا یہ بھی آپ کو بتاؤں گ اس حد تک گر جاتے ہیں پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ الصفہ گروپ کے جو نوسر باز مالک ہیں ملک توکی روان جو آپ لوگوں کو زمینوں کا جہانسہ دے کر لوٹ رہے ہیں اور ان کے جو فرنٹ مین ہیں جن کا نام حافظ شہزاد خٹک ہے ماشاءاللہ سنت رسول انہوں نے بھی رکھی ہوئی ہے اور حافظ ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں کس سے فراد دھین کرتا میں صرف زمینیں لے کے دے رہا ہوں تو میں نے کہا حافظ صاحب آپ زمینیں تو لے کے دے رہے ہیں لیکن یہ لوگوں کے ساتھ آپ جو گرین ریزیڈنشیا پتہ نہیں گرین ویلی کیا کیا نام آپ رکھ رہے ہیں یہ زمینیں تو لوگوں کو بتا دیں ہیں زمینیں کہاں پہ ہے آپ کو بالوم ہے کہ کوئی بھی جو انویسٹر ہے کوئی بھی پراپٹی ڈیلر ہے ٹھیک ہے جو زمینوں کے ساتھ منسلک ہوتا ہے وہ کبھی بھی لوگوں کو انعام کا لالت دے کر لوٹتا نہیں ہے اب جو ملک توکی روان ہے اس نے اید پروموں کے نام سے دی پروموں کے نام سے لوگوں کہا جی پانچ سے دس پرسن تک ڈیریکٹ بونس دوں گا کیوں بونس دوں گا کیونکہ وہ لوگوں کو لوٹنا چاہتا ہے جو حافظ شہزاد خٹک ہیں ملک توکی روان کے فرنٹ مین ہیں کیونکہ جب بھی ملک توکی روان کے اوپر کوئی مشکل پڑتی ہے تو شہزاد خٹک صاحب جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ جو اپنا انٹروڈیکشن کرواتے ہیں وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ ایک وائس ریکارڈنگ سناوں گا وہ اپنے انٹروڈیکشن بھی سننا ہے یہ جب ملک توکی روان تھانہ شالی مار میں گرفتار ہوا تو وہاں پہ بھی حافظ شہزاد خٹک صاحب گ تھے اور وہاں پہ انہوں نے جو اپنا انٹروڈیکشن کروائے تھا وہ میں آپ کو وائس ریکارڈنگ جو ہے وہ سناوں گا آپ ذرا سنیے گا کہ حافظ شہزاد خٹک صاحب اپنا انٹروڈیکشن کیا کرواتے ہیں اور پھر تھانہ شالی مار میں جو کچھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے اب یہاں پہ سوال یہ آتا ہے ناظرین کے ایدی پرومو کے نام پر جو پاکستانی عوام کو لوٹا جا رہا ہے وہ کیا پیسے جو انویسمنٹ کر رہے ہیں ان کو زمینے کہاں پہ ملیں گی پہلا تو سو زمینے مل رہی ہیں وہاں پہ گیس پانی بجلی ہے کیا جس جگہ پہ ملک توکی روان نوزربازی کا پلان لے کے آیا ہوا ہے کیا وہاں پہ کوئی روڈ بھی جاتی ہے کیا اگر وہ ہاؤزنگ سوسائٹی ہے تو اس کا لے آوٹ پلان نو سی اپرووڈ ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں ہیں اور جب میں نے حافظ شہزاد خٹک کو کہا کہ انقریب ملک توکی روان کے خلاف جو انکوائری ہو رہی ہے اس میں گرفتار ہو گا تو شہزاد خٹک نے بڑے دعوے سے کہا جی کہ ملک توکی روان نے کوئی قتل نہیں کیا اس سے پہلے بھی گرفتار ہوا ہے تو پھر ہو جائے گا تو باہر آ جائے گا کیونکہ یہ نوزربازوں کا منٹل لیول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر گرفتار ہو گیا تو کیا ہو جائے گا اب یہاں پہ انشاءاللہ اس دفعہ ملک توکی روان گرفتار ہوگا کیونکہ فراڈ کی کیس میں گرفتار ہوگا اور تو پھر ہم بھی دیکھیں گے کہ حافظ شہزاد خٹک صاحب جو اپنا تارک وہاں پہ کراتے ہیں وہ کس حیثیت میں وہاں پہ آئیں گے کیونکہ آلریڈی ان کو ایک دو کال سلی گئی ہیں ابھی مزید کال ہوں گی کہ جن اداروں کا وہ نام استعمال کر رہے ہیں جہاں پہ کہتا ہے کہ میں ملازمت میں ملازم ہوں انشاءاللہ ان اداروں سے بھی انقریب اس کو کال جائے گی اور آپ کو بہت سی چیزیں بتائیں گے کیونکہ حافظ شہزاد خٹک صاحب ہیں تو بہت شاتر انسان وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن ملک توکی روان اور جو حافظ شہزاد خٹک ہیں جن کا الصفہ کے نام سے جو پروجیکٹ ہے گرین ویلی ہے یا گرین کیا نام ان انہوں نے رکھاوا ہے مختلف نام چینج کرتے رہتے ہیں ان کے کسی بھی پروجیکٹ میں آپ سرمایہ مت لگائیں آپ ڈوب جائے گی آپ کی رقم لازم ہی ڈوبے گی یہ میرا دعویٰ ہے اور الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر جو بھی پروگرام کیا جس کے مطلق جو کچھ کہا میرے رب کے حکم سے وہ سارا سچ ثابت ہوا آتے ہیں آئی ایس ام مار گروپ آف کمپنیز کے مالک کے مطلق جو سابق فوجی آفیسر ہیں شوکت اللہ مروض اچھا ان کے اوپر جو مقد مقدمات درج ہوئے ہیں اب یہ پولیس کو جو بیان دے رہے ہیں آپ دیکھیں کہ پیسوں کی خاطر انسان کتنا گر جاتا ہے اور جو لوگ پیسوں کی خاطر اب میں کیا الفاظ استعمال کروں یہ پولیس کو بیان یہ دیتے ہیں کہ میری ٹریولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے میں آوٹ آف کنٹری ہوں تو پیچھے میری ہمشیرہ وہ رقم لیتی رہی اور جو سائننگ اتھارٹی تھی وہ ہمشیرہ تھی وہی پیسے لیتی رہی وہی چیک دیتی رہی اب یہاں پہ آپ کو یہ بات بتائیں کہ سولہ مقدم مقدمات میں جو شوکت اللہ مروت ہیں ان کی درخواست زمانتیں منظور ہوئیں اور کسی ایک مقدمے میں بھی اس نوصر باز نے مچل کے جمع نہیں کروئے کیونکہ اس کا ارادہ یہ ہے اس کا پلین یہ ہے شوکت اللہ مروت کا کہ جتے بھی پاکستان میں مقدمات درج ہیں تمام میں زمانتیں ہو جائیں تو پھر جو اس کا ایک ذاتی اکاؤنٹ ہے جس کا ابھی تک کھوج لگا ہے وہ اس کا اکاؤنٹ ہے سٹینڈر چارڈرڈ بینک میں اور اسلام آباد کی ایک برانچ میں اس کا اکاؤنٹ اور اس میں کرولوں روپے پڑے ہوئے ہیں اب جن لوگوں کو شوکت اللہ مروت یہ کہتا ہے کہ میں پیسے واپس دینے پہ تیار ہوں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ شوکت اللہ مروت کو یہ کہنا ہے کہ آپ چیک دو سٹینڈر چارڈرڈ کا جس میں آپ کا اکاؤنٹ ہے اور اس اکاؤنٹ میں کرولوں روپے پڑے ہوئے ہیں اگر شوکت اللہ مروت چاہے وہ وہاں سے ٹرانزیکشن کروا کر جو چھوٹے انویسٹر ہیں کسی نے رکشہ بیچے ہیں کسی نے بیٹی کا زیور بیچے ہیں کسی نے گھر کا سامان بیچے ہیں اس آس امید کے ساتھ کہ ان کے گھر کا چولا جلے گا لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ جو نوصر باز ہے اتنا شاطر ہے کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی ہمشیرہ کو بھی پھانسی پر چڑھا دے گا اپنی ہمشیرہ کو بھی مقدمات میں الجوا دے گا اور وہی بات ہوئی کہ جتنے چیک دیئے گے تمام چیک جو ہے اس کے پر جو سائننگ اتھارٹی تھی وہ کائنات مروت تھی اور شوکت اللہ مروت اب پولیس کو یہ کہتا ہے کہ میں چیک میں نے تو چیک دیئے ہی نہیں ہے چیک تو می ہمشیرہ نے دیئے تو اس کو پکڑیں اب سولہ مقدمات میں زمانت منظور ہوئی ہے ابھی جو دیگر مقدمات رہتے ہیں ان میں بھی یہ درخواست زمانتیں دائر کر رہا ہے لیکن اس کے لیے جو گلے کی ہڈی بنے گا وہ صرف تین سے چار کیسیز ہیں جو تقریباً آٹھ ارب روپیہ بلوچستان کا ایک بندے کا ہے اور ڈیڑھ ارب روپیہ بھی وہی کے ایک بندے کا ہے اور پھر گیارہ کروڑ پیار آلپنڈی کا ایک نوجوان ہے اس کا ہے اب یہاں پہ آپ کو ایک بات بتا د کہ شوکت اللہ مروت کے اوپر اب ایک اور بھی انکوائری ہو رہی ہے منی لانڈرنگ کی وہ انکوائری بھی تقریباً حتمی مراحل میں داقل ہو چکی ہے اور جو ہمیں ایک محتاط اندازے کے مطابق جو بتایا گیا ہے تقریباً ایک سو ارب روپیہ سے زائد کی منی لانڈرنگ ہے اور میں اب وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا بیچ میں بہت سی اور بھی ورڈنگ استعمال کر سکتا ہوں لیکن اب یہاں پہ ہونا کیا ہے کہ جن لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے جی آپ مقدمات واپس لیں تو آپ خدا رہا جو آپ کو اپروچ کر رہا ہے جو بھی اس کا ٹاؤٹ آپ کو اپروچ کر رہا ہے آپ اس کو کہیں جی ٹھیک ہے مقدمات واپس لیتے ہیں لیکن شوکت اللہ مروت کا جو سٹینڈر چارٹڈ میں بینگ اکاؤنٹ ہے اس اکاؤنٹ کا چیک دیں اس کے اوپر شوکت اللہ مروت کے سائن ہو تو پھر آپ مقدمات واپس لیں کیونکہ اس اکاؤنٹ میں وہ بھی تک فریز نہیں ہوا اور کروڑ روپے اس اکاؤنٹ میں موجود ہے یہ وہ پیسے ہیں جو اس نے لوگوں سے لوٹے تھے ابھی شوکت اللہ مروت کے حوالے سے مزید کچھ چیزیں ایسی دل دہلا دینے والی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کا نام اس طرح کے نوصر باز بدنام کرتے ہیں اور پھر لوگ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندہ کر دیتی ہے پورے طلاب کو گندہ کر دیتی ہے اب اس نوصر باز کی وجہ سے ہمارے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں ان میں بیٹھے جو افسران ہیں ان کے اوپر ب یہ اب لوگ اعتماد نہیں کر رہے کیوں کیونکہ اس نوصر باز نے اتنی بڑی نوصر بازی کی ہے اگلے پروگرام تک لیں اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ